موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میرا نام ایوب علی استا ہے میں بیکانیر کی پرنپراغت استاگلہ کا کلکار ہوں یہ بیکانیر میں برسوں سے موجود ہے یہاں کے ریزہ رائے سنگ مغل دربار سے ساتھ استاگلہ کاروں کو لے کر آئے تھے طبیع سے بیکانیر میں استاگلہ کا پسلن ہے بیکانیر کے زناغٹ فورٹ مندیروں, مسجدوں, درگاہوں میں یہ کام ہو رکھا ہے اس کے علاوہ ازمیر میں خوزق صاحب کی درگاہ میں نجام ادنو علیہ نئی دلی میں اور بھی بڑی بڑی درگاہوں اور مندیروں میں یہ کام ہوا ہے استاگلہ کا معنی ہے گولڈن ایمبوسنگ نکاسی وارک یعنی کی ابری ہوئی کلہ سونے کی نکاسی والا کام جو امون کے چمڑے پر لکڑی پر دیواروں پر ماربل پر کیا جاتا ہے استاگلہ کا ادھے جو ہے وہ پرسین یعنی کی ایران عراق سے مانا جاتا ہے اور پھر ملتان سے اس کا ادبہ ہوا مغل دربار میں راجہ رائے شنگ منصب دار تھے تو راجہ رائے شنگ کو استاگلہ بہت پسند آئی تو وہ اپنے ساتھ استاگلہ کروں کو بیکانئر لے کر آئے اور تبی سے بیکانئر میں استاگلہ اور استاگلہ کر ویوست دیتا ہے میری شروعات انیس سو چھنمے سے استاگیمال ہائی ٹریننگ سینٹر سے ہوئی تھی جو کی راج شکو جیپر کی ایک شاکھا ہے بیکانئر میں اور ہمارے جو استاد ہیں ماسٹر کراکسمن محمد انیب استا ہے جو نیشنل اوارڈی ہیں انہی کے سانیدی میں میں نے تین سال کا کورس کر کے یہ کراہ سکھی ہے اس انسٹیٹوٹ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایکچول میں ہم استاگلہ سے بلونگ رکھتے ہیں اس کے بہت دو بھی استاگلہ کے بارے میں اتنی زانکر ہی نہیں تھی اور جتنا کچھ بھی ہم نے سکھا ہے ہمارے استاد محمد انیب استا کے سانیدی میں سکھا ہے ان کی دعاوں سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں اور استاگلہ کے بارے میں جان پائیں اور استاگلہ کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کم سے کم یہ جیویت رہے اس پریاس میں تو رہے ہیں استاگلہ میں بہت سے اسکوپ ہیں اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہے اس کو پروفیشن کے روپ میں رہنا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نیشنل اور اسٹیٹ لیول پر کمپیٹیشن فائٹ کر کے اور اپنی انٹری دے کر آوارڈ حاصل کرنا چاہے تو اس کا بھی سکوپ اس میں رہتا ہے تو دو ازار چیار پانچ میں میرا آئیٹم تھا ٹیبل لیم اونٹ کے سمدے سے بنا ہوا ٹیبل لیم جس کو ڈسٹرکٹ آوارڈ کے لیے سنا گیا پھر دو ازار دس بارہ میں دس گیارہ میں میں ریکلا کرتی کھڑو تھے لکڑی کے بنے ہوئے کھڑو ان کو سٹیٹ آوارڈ کے لیے سنا گیا دو ازار بارہ میں اونٹ کے سمدے سے بنے ہوئے باکس کو نیشنل میریٹ آوارڈ کے لیے سنا گیا اور دو ازار چودہ میں نیشنل آوارڈ کے لیے میری اونٹ کے سمدے سے بنے ہوئی سرائی کو سنا گیا سب سے پہلے ماشٹر ڈائی بنائی جاتی ہے جو پیو پی لکڑی لوہے کی بھی ہو سکتی ہے اس میں دو سانسے بڑھے جاتے ہیں جن کو آپس میں جوڑ کر فینشنگ کا کام کر کے سمدہ چڑھایا جاتا ہے سمدہ چڑھانے کے بعد میں نیچے چھہت کر کے جب سمدہ سوک جاتا ہے تو وہ جو مٹی ہوتی ہے سانسے والی وہ ساری باہر نکال لی جاتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس ایک چمڑے کا ایٹم تیار ہوتا ہے جس پر ہمیں کام کرنا ہے اس پر پیپر پڑ بنی ہوئی ڈیزین جس کو سوئی کی ساہتہ سے چھہدہ جاتا ہے اس میں چھہد کیا جاتا ہے وہ ٹریس کر لی جاتی ہے پھر وہ ٹریس کی ہوئی ڈیزین پر ایمبوسنگ کا کام کیا جاتا ہے جو کی پرانے گڑے کی مٹی یا سیمنٹ پرائمر یا پیسٹ کلر کوئی بھی لے کر اس سے ایمبوس کیا جاتا ہے یعنی کہ ستے کو یا جو بھی ڈیزین آپ نے لیے ہے اس کو بھرا جاتا ہے ابری ہوئی ڈیزین کو گلیز لانے کے لیے کیوں کی وہ ڈیز ہوتی ہے تو اس پر گلیز لانے کے لیے پیلے انامل کلر کا کوٹنگ کی جاتی ہے اس پر اس کے بعد میں ریل گولڈ فوئل اس پر لگا دیا جاتا ہے جہاں جہاں پر اپنی ڈیزین ہیں اس پر گولڈ فوئل لگا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں گلیری کے بالوں سے بنی ہوئی مہین برش سے بلیک آؤٹلین کی جاتی ہے ایمبوس کی ہوئے کام کو بلیک آؤٹلین کی جاتی ہے اس کے بعد میں جو سیس پرشت بھومی بستی ہے اس پر کوئی سا بھی من چاہا کلر ڈرانسمنٹ کلر بڑھ دیا جاتا ہے اس طرح سے ہستا کلہ کی کلہ کرتی ملکہ تیار ہوتی ہے میں نے یہاں کے اسثانی کولیج بیجے سرامپوریا جین کولیج سے گریجویشن کیا ہے اور پوشٹ گریجویشن میں نے سویم پاٹھی چھاتر کے روپ میں کیا ہے میرے گر پریوار میں میرے ماتا پتا ہے میرے پتا جی ریٹائڈ ریلوے ڈرائیور ہیں میرے ماتا جی گرینی ہیں اور میری پتنی ہیں وہ بھی گرینی ہیں وہ بھی کلہ کاروں کے پریوار سے آئی ہوئی ہیں میرے دو بچے ہیں اور ایک بھائی اور ایک بہن ہیں ہمارے پروپر میرے پریوار سے جیسے میرا بچہ ہے بڑے والا تاہیر وہ تھوڑا کام کرتا ہے یہ اور میرے بھائی ہیں ایڈو کے ڈسر و علیوستہ ان کا بھی کافی ہاتھ ساف ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے ریستے دار پریوار کے لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں میرا نام حسین رضا استا ہے اور میں استا کے مولے بیگا نیر سے ہوں کام ہے میں فریلانس آرٹیسٹ ہوں ایسے کلے کام کرتے ہیں جاہاں ایسے مندیروں پاکرہ میں فریلانس آرٹیسٹ ہوں اس سے پا گھر چل رہتا ہے چل رہتا ہے اور آپ کے ساتھ بے ابھی کرن کوئی اور بھی ہے جو یہ آرٹ کوئی کرتا ہے آپ کے ساتھ میرے بھائی ہیں سپورٹ کرتے ہیں میرے نام حسین رضا استا ہے اور میں آرٹیسٹ کا کام کرتا ہوں میرے گروہ کلاسلی جی ہے کوئل کے پاس شکھا تھا میں نے استا کلاکار میرے میں انٹریسٹ ہے وہ میرے پاپا کی وجہ سے یہ ہے جناب بکھا جی اور یہ ہمارے ہمارے دادا جی آرٹیسٹ جناب لے بکھا جی استا یہ میرے دادا جی علا دین جی استا یہ میرے بکھا جی محمد اسگر جی استا یہ میرے بڑے بھائی علی رضا استا اور یہ بھججا ہے اور میں حسن رضا استا آپ نے کہاں کہاں کام کیا ہے استا کلاکار سے بھی میں استا کلاکار تو میں نے کہیں نہیں کیا ہے بس گھر پہ ہی وہ سواستک بغیرہ آٹیسٹ آئیٹم پر کیا ہے اور اس کے علاوہ میں جرہوں میں اسکولوں میں یہ آٹیسٹ بھوڑا کام کرتا ہوں ابو کیسے لگتا ہے کہ یہ کام آپ کے جیسے بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں اچھا ہے یہ کلاکار جو ہے وہ آپ 30 سے لے کے 40 years تک کے جو جنریشن ہے ان کی وجہ سے جندہ ہے اس کے بعد کوئی نئی جنریشن اس میں انٹریسٹیڈ نہیں ہے سو یہ اس کے بعد کلاکار لگ بگ لگتی ہونے والی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسا کیا کھنچی جیسے یہ کلاکار بند نہ ہو آگے بڑھتی جائے تو اس کے لئے تو ایک سانسطہ یا سینٹر کھولا دیں پہلے تھا وہ بند ہو گیا اب جو جنریشن نہیں ہے اس سمات کے علاوہ بھی جو ہے انٹریسٹیڈ وہ بھی اس سینٹر سے شخصا پرابت کریں تو تو یہ آگے جا سکتی ہے پرنا یہی لوگ دو دائیں گے آپ نے پڑھا ہی کام سکوری میں نے گرمہ گریج میں ڈوبیہ کیا ہوا ہے میں نے بیس لارو پائنٹ جسرم اپریہ جان کولے سے بیگنے سے آدھی آپ کی پہر ایز ہے؟ ایز میں 32 ہے آپ مارید ہو نہیں مارید آپ مارید ہو آپ کی بھر میں آر تو ہوں میرے گر میں دو بھائی ہیں بابی، نومی، پتی جگہ بابی، ایکس پید ہو چکے اور باکی جو بھائی ہیں وہ بھی اسی اسٹا کلاکنی بائی بھی یہی کرتے ہیں بیچے تو نورملی پینٹنگ کا کرتے ہیں اسٹا آٹ کنی کا کار لیتے ہیں قمتل میں دیا کا جو چلی تک کر رہا ہے کہاں کہاں کام کیا رہا ہے میں نے جسے زین mandirوں موجود کا دیا جسے باندہ ساتھ زین ٹیمپل ہے وہاں میں شیس چندہ ہارٹیس کے طور پر کام کی ہے واقی وارک شاپ بگ دیا ہے باغ لیا ہے کام ہے موسیقی 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 اور میرے کام میں یہ تھی کہ جو ٹریڈیشنل چیزیں تھی وہی کام میں لیا گیا ایسا نہیں کہ یہ کیمیکل وغیرے کام میں بھی تھا مانوت وغیرے بھی تھا تو وہ پرانا جو سسٹم تھا اس سے تھا تو یہ تو چونکہ یہ لوگ تو سرکاری سیوہ میں تھے مطلب سرکار سے سیکھ کے یہ بڑے آگے اور ہم پرائیویٹ جوگ میں چلے جس میں چھ ساتھ آدمی ادرے ساتھ کام کرتے تھے تو چار پار ڈڑکے ابھی بھی ہی جو رامپریوں میں کام کرتے تھے جو ہمارے ڈلیشنل ہوا یہ ہمارا بھانجیا ہے ہمارا بھانجیا ہے دیکھیں اس تاقلہ ہے جو یہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں یہ لیڈیز کیا کرتے تھے کہ جنس میں کرتے تھے اس کام کو اور پینٹنگ کا جو چتنا بھی کام ہوا ہے وہ جنس کیا کرتے تھے یا پتھر کا کام تھا ہمارا جانا جو پتھر کے کارون کا کام کیا کرتے آپ کی کیا عمر ہوئی؟ میری ہے 63 ساہر ہے آپ کب سے یہ کام کر رہے اس تاقلہ ہوئی؟ میں نے کہا رہا ہوں کہ کتر سے کام کرتے تھے میری تین بچے ہیں تینوں کے بعد میں نے یہ کام سکھا ہے ترہ سب میں مونو بات کہتے ہیں یہ آر بی کا سب ہے اوہے اوہے بیل بیل سمتھے ہیں اوہے بیل سمتھے ہیں سمتھے ہیں پہ ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے ہم نے بزورکوں سے سنا تھا کہ وہ لڑکیوں کے سامنے بنایا کرتے تھے کام نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بھو سے گھر جائے گا ہم نے بھو سے گھر جائے گا وہ بھو سے ہی کے لئے کچھ ہوتا ہے یہ سوچ کی پہتے ہیں ہم نے سنا ہے موسیقی 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 سلسطان سے ستھاپیتے ہیں کہ اس کے بیبین کونوں سے یہاں سودارتی آتے رہتے ہیں ویشو کے پراشنطم درور یہاں سودارتی آتے رہے ہیں یہاں تک ہی کہ ویدیشوں کے سودارتی بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں لیکن اس پستکالے کے طرف سے ہم لوگ سہیو کرتے ہیں ہمارا پیاس ہیتا ہے کہ یہاں جو بھی سودارتی آئے ہیں جو بھی سکولر آئے ہیں ہم کو ادھک سے ادھک ان کی ضرورت کا سامنگ رہے ہیں اس کے لئے کہ ویبین کھتروں کے اندر یہاں پہ ہم کیا کہ یہاں پستکوں کا پبلیش کرتے ہیں ہمارا یہاں کی ایک ریشت پتری کا بیچاری کی نام سے دکھلتی ہے جن کا بیشی چنگ بیشی چنگ ہم نے یہاں کے جو نیفٹ کے جو سودارتی آئے ہیں ہم نے ان کو اپلت کر رہا ہے نیفٹ ریفریری سے آئے ہیں سودارتی سکولرز جو کہ اس تاکلا کے اپر یہاں پہ گینہ دین کر رہے ہیں ہمارا پریاس ہے ہم اندر ہم کو ادھک سے ادھک جارکہ اپلت کرائیں اس تاکلا کے اندر ہم نے ماروال کی چترکلا سودارتی آئے ہیں اس کے لئے ہیں اس کے مادیم سے کہ دکٹر گرجہ شنکر شرما کہ بیشی چترانکن پرمپرا کے مادیم سے ہم نے اندر ہمیں سودارتیوں کو سود سامگریو پرند کرانے کا پریاس کیا ہے اس کے علاوہ سانسطھان میں جو ریسرچ جنرل ہیں ان کے مادیم سے بھی اندر ہم نے ان کو ملدکیا ہے کہ اندر ہمیں سودارتیوں کو میں بھی ان کے مارات درسل کرنے کا پریاس کیا ہے ویسے تو یہ سودارتی مغل شلی کا جہدہ پرواؤ رہا ہے لیکن دیرے دیرے سمیں اندر ہمیں سودارتی جائے راجبود شلی کا حصہ پڑھا اور اس نے کہا ہے راجبود شلی کا پرواؤ دیکھنے پر پتھروں کے مادیم سے سودارتی Прچار پرسار اس کے بعد میں چتروں کے مادیم سے پر حصہ پڑھا یہاں پرانے موجود جنگرھ ملک سنوستان، لکشم Now the temple اور مجھنا کی محام دروگر یہاں پہ اپنے پر اپنے بڑھئے کونکہ جسکوں کی کافی جو بہرؑ کے سکولرز ہیں اور کہا ہے کہ جو ٹrei سکرہ ہیں وہوں نے کافھی سراح ہے موسیقی 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 تو بدا ہوتا کتنی صافت سے تلاش نہیں ہے لبا؟ میں تو چلنج گتا ہوں کہ آپ سرگیس کوئی بھی لیا ہو کوئی بھی لیا ہو میں آپ کو کھل گا کرو موسیقی 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 پر ہی پریاز کر کے اور اس کلا کرتیوں کو سیل کرنا کرتا ہے مہینے کا کھڑچو اور آئے اور بیائے میں بڑا انتر ہے بیائے زیادہ ہوتا ہے آئے کم ہوتی ہے ہم اپنا جیوان اس طرح کسی بھی طرح سے اپن کر رہے ہیں ایکچول میں اس کلا میں اسی لیے نہیں جنرل سے نہیں آرہی کیونکہ ان کو ریگولر کام نہیں مل سکتا اس کا اسکوپ اتنا رہ نہیں گیا اس کلا میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ریگولر سٹنگ کرنی پڑتی ہے تو فیزیکلی پرابلم ہو ہی جاتی ہے جو اوٹ کے چمڑا ملٹ میں اوٹ کا چمڑا لگتا ہے آپ بتائیں گے وہ کہاں لگتا ہے کون لگاتا ہے آپ ہی خود لگاتے ہیں ہم خود نہیں لگاتے ہیں یہاں پر ایک کھٹک ہے راج کمار جی ڈبگر ہے اس سے پہلے ان کے نانا آسا رام جی ڈبگر یہ کام کیا کرتے تھے تو وہ اپنے نانا کے دتک چلے گئے گو چلے گئے تو اب وہ ہی کام کرتے ہیں ایک مہتر کلاکار ہیں ہم ان کو مٹی کی ڈائی بنا کر دیتے ہیں پھر اس پر وہ چمڑے کا کام کرتے ہیں مطلب ان کے آگی جنریشن بھی یہ کام نہیں جانتے ہیں ہاں ان کے بعد میں یہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ ایک مہتر کلاکار ہیں ہمارا سارا کام مون کے چمڑے سے ریلیٹیڈ جتنا بھی کام ہیں ہمارا ان پر ڈی پہنڈ ہے آنٹ میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہم ہیں اس کالا کا بھوشیے سرکشت ہے اور ہم پریاس کریں گے کہ اس کالا کو انتراراشتریے پھلک تک چمکائیں روشن کریں اور اپنے دیش کو اس کی رویلٹی کا بکتان کریں شکریہ مرکو مرکو موسیقا 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 اور ابھی ہم کھانیر کے آنکر اب یہاں پہ رات کے کیا بھوڑا ٹائم سوڑے گارہ ہو رہی ہے شاید ٹھیک ہے ڈومنوز ہولے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ڈومنوز 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 ڈومنوز